کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جن کسان بھائیوں کی دھان کی فصل ابھی پچاس دن کے اوپر کی ہو چکی ہے اس میں بالیاں نکلنے کے سمیں بہت ہی نجدیک آ چکا ہے یعنی کہ تنے میں بالیاں بننا چالو ہو جاتی ہیں شروعاتی سمائے ساتھیوں کسان ساتھیوں یہاں پر اگر شروعات میں اچھے پرکار سے دھیان دے دیتے ہیں تو اچھی پیدوار کسان بھائیوں آپ لے پائیں گے آپ نے دیکھو گا کہ دھان کی فصل میں کچھ پودے ہمارے چھوٹے رہ جاتے ہیں اس میں دوستو کل اچھی پرکار سے نہیں بن پاتے ہیں تو کھیت میں کلوں کو اچھے سے بڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ کھیت میں برابر بالیاں نکالنے کے لیے آج اس ویڈیو میں میں ایک فارمولا آپ کو بتاؤں گا اگر یہ فارمولا آپ پر اپنا لیتے ہیں تو آپ دھان کی فصل سے جو بالیاں نکلیں گی لنبی نکلیں گی موٹی نکلیں گی دھانوں کا بھراو بھی اچھی طریقے سے ہوگا کسان بھائیوں کیا ہوتا ہے کہ آپ دھان کی روپائی کرتے ہیں بہت پرکار کہ کھاد نیوٹرینٹس مارک نیوٹرینٹس کھاد اس کے ساتھ جنگ یو یا نیٹروجن ڈالتے ہیں ساتھیوں لیکن تب بھی جو کلے جس پرکار سے ہونے چاہیے نہیں ہو پاتا ہے وہ ایسے کسان بھائیوں جو فصل ہماری پچاس دن کے آس پاس کسان بھائیوں کی پہنچ چکی ہوتی ساتھیوں اس سمیں پر کلوں کا ویکاز بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اس سمیں پر سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے ہماری بالیوں نکلنے پر کیونکہ جو کلے نکلنے کا سمیں ہوتا ہے ساتھیوں بیس دن سے لگا کر کے چیلیس سے ادھکتہ ہم پچاس سے پچپن دن تا کی کلے نکلتے ہیں جب ہماری فصل لگوں پچاس سے پچپن دن یا پھر ساڑھ دن کے آس پاس پہنچ چکی ہوتی ساتھیوں تو اس سمیں پر کسان بھائیوں بالیہ نکلنے کا سمیں بہت تیجی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے ساتھیوں کہ جو تنہ پودک ہوتا ہے وہ کافی موٹا ہو جاتا ہے اور اس قسط سے تنہ میں بالیہ نکلنا شروع جاتی ہیں تو اس فارمولے میں کسان بھائیوں ہم بتائیں گے کہ جو اگر یہ فارمولہ کسان بھائیوں آپ اپنا لیتے اس ٹیم پر تو اچھی پیدہ والے لے پائیں گے ساتھیوں سب سے پہلے کسان بھائیوں بات کریں گے کہ دھان کی روپائی میں سب سے زیادہ کام ہمارا ہوتا ہے نیٹروجن کا نیٹروجن یعنی کی یوریا کا یوریا کسان بھائی ڈالتے ہیں یوریا کا کام ہمارا ہوتا ہے پودے کو بڑھانا اس کے حصہ پودے کو ہرہ بڑھا بنا کر کے رکھنا اور کلے بنانے میں بھی کافی زیادہ مدد کرتا ہے سب سے زیادہ یوریا ہماری ساتھیوں دھان کی فصل میں یہاں پر یوز کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بتا دیں کسان بھائیوں اس کے علاوہ اگر دھان کی فصل ہماری پچاس دن کے آس پاس کی پہنچ چکی ہے اس سمیں پر کسان بھائیوں کچھ اسپری کچھ سوچ پوشکتتوں کی کمی ہوتی ہے اسپری کے مادہم سے اگر ہم ڈال دیتے ہیں تو ساتھیوں جو بالیاں نکلیں گی وہ بھی اچھی نکلیں گی اس کے سرسد بالیاں لمبی نکلیں گی موٹی نکلیں گی کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ بالیاں ہماری چھوٹی رہ جاتی ہیں تو ساتھیوں اس کا جو ہماری سوچ پوشکتت ساتھیوں اگر ان کے کمی ہو جاتی ہے تو بالیوں کا ساتھیوں جو دانوں بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ بالیوں کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کہ پیداوار اچھی پرکار سے بلکل بھی نہیں مل پاتی ہے تو سب سے پہلے تو کسان بھائیوں فارمولا تو یہی ہے کہ اس میں آپ کو لینا ہوگا جنگ بارہ پرسنٹ والا ہے ساتھیوں جو چیلیٹر فارم والا جنگ کہتا ہے بارہ پرسنٹ والے اس کی ماترہ کی بات کر رہے ہیں تو ایک سو بیس گرام ماترہ لینا ہے اور اس کے ساساتھ مانگنیشم سیلپیٹ لینا ہے ایک کلو گرام پرتی اکڑ کے ساب سے جو ماترہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پرتی اکڑ کے ساب سے آپ کو ڈالنا ہے اور اس تیسرا جو پروڈکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھیوں آپ کو لینا ہوگا فیرس سیلپیٹ پھر سلفیٹ جو لینا ہے آپ کو پانچ سو گرام ساتھ ہوں مگنی سلفیٹ آپ کو لینا ہوں کہ دھائی سو گرام یعنی کہ دو سو پچاس گرام لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ یوریہ آپ کو ایک سے ڈیل کلو گرام ساتھ ہوں پرتی اکڑ کے ساتھ سے لے سکتے ہیں تو یہ میں نے پانچ بولٹ آپ کو بتایا ہے پانچ بولٹ کا اچھی پرکار سے الگ الگ کر کے گول بنائی اور گول کسان بھائیوں آپ کو الگ الگ بلکل بنانا ہے اور ایک مسین میں ڈال کر کے آپ اس پر کر سکتے ہیں پرتی اکڑ کے ساتھ سے ساتھ ہوں اور اس کے سرچت پانی کی ماترہ آپ زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں یوز کیجئے اگر یہ ڈال دیتے ہیں تو ساتھ ہوں تو جن کی کسان بھائیوں اگر بات کریں گے جن کا کام ہوتا ہے کہ پودے میں ہرہ پن لانا ہے اس کے سرچت کلے کا سائز بڑھانا اگر پودہ سوچ رہے گا اس میں ہرہ پن رہے گا پتی ہماری پیلی ہو جاتی ہیں پودے میں اچھی پرکار سے بالیوں کا وکاس کسان ساتھ ہوں دیکھنے کو ملے گا دوسری چیز کسان بھائیوں مگنیشیم سلفیٹ مگنیشیم سلفیٹ کے کام ہوتا ہے ساتھ ہوں کلورو فیل کا نرمان کرنا ہے پودے کو آرہ بارہ رکھنا ہے یہ بھی کام ہوتا ہے اور جو فیرس سلفیٹ ہے ساتھ ہوں فیرس سلفیٹ آرن لوہا کا سب سے زیادہ عوشکت ہوتی ہے لوہر ڈالنے سے کسان بھائیوں ہماری جو خارج یعنی جس کو پی لپن پودے میں لگ جاتا ہے ساتھ ہوں کافی زیادہ ہے اس میں فنگاس کا اٹک ہوتا ہے تو اسے وہ بھی کسان بھائیوں دور ہو جاتا ہے مگنیشیم سلفیٹ سے کلورو فیل کا نرمان ہوتا ہے کلورو فیل ساتھ ہوں بات کرنا تو کلورو فیل کے کارانے ہی ہماری جو پودے میں ساتھ ہوں وہ ہر رنگ دیکھنے کو ملتا ہے اسے ساتھ ہوں پودے ہمارا بلکل ہرہ بارہ بنا رہتا ہے اور نیٹروجن یہاں پر ساتھ ہی یوریا یوریا تو ساتھ ہوں پودے کو اچھی پرکار سے بلانے کام کرتا ہے اس کو گروت کو بلانے کام کرتا ہے اور پودے میں ایک پرکار سے ہرہ بارہ بنا رہتا ہے کافی مدد کرتا ہے تو یہ چیز کسان بھائیوں آپ کو اچھی پرکار سے ساتھ ہوں تیار کیجئے اور اس کے ساتھ آپ کو اس پر کر دینا ہے اور کسان بھائیوں اس پر کریں گے اس کے بعد دوستوں آپ کو زیادہ کیت میں پانی نہیں ہونے چاہیے اس کے سلسطہ آپ کو کیت میں پانی مطلب نہ بھی بڑا کر کے رکھنی ہے اور اس کے بعد کسان بھائیوں اگر آپ کے پودے میں ستیوں آپ نے ابھی تک پوٹاش کی ماترہ نہیں ڈالی ہے مطلب جیسے جب سے روپائی کیا ہے تب سے وہاں پر پوٹاش کی پورتی اپو نہیں کر پائیں تو اس میں پر پوٹاش پچ پنسے ساڑھ دن پر آپ کو ضرور پروک کر دینا ہے چاہے آپ ان پی کے خات جو ہماری آتی ہے اس کو آپ اس پرک کے مادے میں سے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے ان پی کے جیرو بان چوتی ساتھ ہیں یا فیڈ ان پی کے تیرے جیرو پہنٹالیس تیرے جس میں تیرہ پرسنٹ نیٹرزن پائی جاتی ہے اور جو پہنٹالیس پرسنٹ ہماری پوٹاش پائی جاتی ہے تو پوٹاش کی آپ اس پر اس پرکار سے کر سکتے ساتھی ہوں اگر اس کے ڈوز کی بات کریں تو کوئی سا بھی ان پی کے لیے ایک سے لیڑا کلوکرام پراتی کڑا کساب سے آپ لے سکتے ہیں اس کے ساعتہ سے آپ کی جو پٹاش ساتھی ہوں وہ بھی ساتھی ہوں مات رہے ہیں یہاں پر بات کریں تو پوری ہو جائے گی اور کسان بھائی یہاں پر بات کریں گے اگر جو فسال ہماری ساتھی ہوں لگ بک بالیاں نکل آتی ہیں کچھ بالیاں نکل آتی ہیں تو اس میں آپ کو جنگ کے کیس پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارا جنگ بارہ پرسنٹ والا آتا ہے ساتھی ہوں اس کو سیلیٹر فارم میں ہمارا جو جنگ آتا ہے اس کو لے لینا ہے اور ساتھی ساتھ میں جو ہمارا این پی کے ساتھ ہوں جیرو بان چوتیس ہمارا آتا ہے مطلب گھبوڑ واسطہ میں جو بالیاں ہماری نکلنے چال ہو جاتی ہیں کیت میں آپ دیکھتے ہی ہوں گے تنے بننے شروع جاتے ہیں تو کئی پر بات کریں تو لگ بک سے چھے آفیر آٹ پرچنٹ دس پرچنٹ بالیاں نکل لائی ہیں اس ہمیں پر آپ کو اس پر کر دینا ہے اور اس کے ساتھ میں کسان بھائیوں آپ کو انپکی جیرو بان چوتیس لے نہ ہوگا اور اس کا ساتھ میں بوران جو بیس پرچنٹ والا مارات ہے اس کو لے لیا نیت دوستو لگ بک سو گرام پرتی اکڑکی صاف سے لے نیت اور اس کے ساتھ جو ہمارے انپکی جیرو بان چوتیس آتا ہے ایک کلو گرام پرتی اکڑکی صاف سے لے نیت اور جنگ جو بارہ پرچنٹ والی ہماری آتی ہیں اس کی جو آپ ماترہ 1200 گرام wisارتیوں پرتی اکڑکی صاف سے آپ کو لے نیت تینوں کا گول ساتھیو بنائیے اور یہاں پر اسپریک کر دیں گے تو دھان کی پسل میں جو بالیاں نکلیں گی وہ بھی اچھی نکلیں گی شاندہ نکلیں گی اس میں اس نیٹروجن کی اگر کمی تو نیٹروجن کی پورٹ ہو جائے گی اگر پوٹاش کی کمی تو وہ بھی پورٹ ہو جائے گی اسپریک مادہم سے اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ فوسفورس کی زیادہ وشکتب ہوتی ہے جب بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں فوسفورس کا کام ہی ہوتا ہے کسان بھائیوں کی ٹرانسفر کرنے اینرجی کو جو جڑوں سے جو کھنیز آپ دے رہے ہیں پودے گرانہ کر رہے ہیں تو وہاں تک پودے تک پہنچانا جو ہے کام ہوتا ہے بالیاں تک پہنچائیں گے جس سے کہ بالیاں ہماری جو دھانے بنیں گے وہ ٹھوز بنیں گے چمکدار بنیں گے لمبی بالیاں آئیں گے چمجبود بالیاں گی تو فوسفورس کی سب سے زیادہ اس ٹائم پر عوشکتہ ہوتی ہے جب پچاس دن کے اوپر کی جو ہماری دھان کی فصل پہنچے کی ہوتی ہے گبود عوستہ جیسے ہم بولتے ہیں گبود عوستہ یعنی کی بات کریں تو تنے میں بالیاں بننا چال ہو جاتی ہے تو دوستوں بہت سارے ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہوتی ہیں اس ٹائم پر ان پی کے جیرو وان چونتیس کا اس پر کسانوائی ہے جرور کر دینا چاہیے میں اگر یہ فورمولا دوستوں آپ اپنا لیتے ہیں دن کی فصل میں اچھی پرکار سے آپ پیدوار اپنے دھانک فصل سے نکال پائیں گے اس پرکار کی جانکار اگر آپ کو چاہیے تو نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو بھی کسان بھائی ہمارے چنل پر پہلی بار ہیں ان سے ریکوشٹ ہے کسانو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس کے ساتھ ملتے ہیں نائی ویڈیو میں نائی ٹاپک